السلام علیکم ایک بڑے ہی سنسنی خیز قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھوپی بھی خبر جو ہے آج وہ بلاخر سامنے آ چکی ہے سید اقرار الحسن شاہ صاحب ایروائی نیوز کے انکر ہے سرعام کے نام سے پروگرام کرتے ہیں کوئی ہی ایسا شخص ہوگا شاید پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو اقرار بھائی کو نہ جانتے ہو بڑے سیمینارز بھی کرتے رہے ہیں بیٹی بہن اور اس طرح کے معاملات ویڈیوز آپ لوگوں نے ماضی میں دیکھی ہیں لیکن بڑے کامیاب چالاک اور بہترین انکر ہے ان کو کسی شہرت کی مزید ضرورت نہیں ہے شاید میری نظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کچھ دن پہلے کانٹرویسٹری چلی کہ اقرار الحسن نے پہلی نہیں دوسری نہیں بلکہ تیسری شادی بھی کر رہی اور اس کے بعد یہ ٹاپک گم ہو گیا غائب ہو گیا چھپ ہو گیا چھپ گیا آج میں احران ہوا کہ دنیا نیوز جیسے بڑے چینل نے اور ایک دو چینل اور نے بھی اقرار الحسن کی تیسری شادی کے حوالے سے نہ صرف خبر دی بلکہ انہوں نے کہا کہ اقرار الحسن کی جو تیسری بیوی ہے انہوں نے اس چیز کی تصدیق بھی کر دی ہے یہ چیز جو ہے یہ خبر جو ہے میرے لئے بڑی حیران کن تھی اور بڑی بریکنگ خبر تھی واقعی اس لئے میں تھوڑا بریک ہوا اور میں نے سوچا اس کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہوا کیا دراصل اقرار الحسن صاحب کی پہلی شادی غالباً دوہزار چھے میں ہوئی ایک خاتون انکر کے ساتھ جو ان کے ساتھ جاپ کر رہی تھی ائر وائی نیوز میں پورتو لین جن سے ان کا بیٹا بلاج بھی پیدا ہوا دوہزار بارہ میں اقرار الحسن نے دوسری شادی کر دی فرہ کے ساتھ لیکن یہ شادی بھی چھپی تھی اور اس کے بعد دوہزار سترہ میں پانچ سال بعد اقرار الحسن ان کی بیوی ان کے خاندان نے اس کی تصدیق کی کہ اقرار الحسن جناب دوسری شادی کر چکے ہیں اور اسی طرح دوہزار تئیس نومبر میں یہ خبر آنا شروع ہوئی کہ اقرار الحسن نے اب تیسری شادی کر لی ہے اور وہ بھی ایک انکر کے ساتھ کی ہے جن کا نام ہے اروسہ خان لاہور سے طالب ان کا تعلق اکارا سے تعلق بتایا جاتا ہے وہ لاہور بیسٹ انکر ہے مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے انکرنگ کرتی رہی موڈلنگ کرتی رہی مختلف پلیٹ فارمز کے لیے تو اروسہ خان سے تیسری شادی کی خبریں وائرل ہوئی اور اب اروسہ خان نے اپنے انسٹاگرام پر اپنے فین کو جواب دیتے ہوئے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہاں میری شادی کو ایک ماہ گزر سکا ہے البتہ اکرال حسن کی فیملی میں سے اس کی کسی نے کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں کی اکرال حسن نے خود بھی کوئی تصدیق نہیں کی اس حوالے سے تو ابھی یہ خبر کنفرم ہو چکی اچھا اکرال حسن ویسے بھی کافی تنازات کا شکار رہتے ہیں کنٹروورسیز کا شکار رہتے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے عمران خان کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے اور بڑے ورسٹائل قسم کے پھر وہ نونلی کی طرف چلے جاتے ہیں پھر پیپلز پارٹی کی طرف چلا بہتا سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ایک اچھے انکر کی نشانی ہوتی ہے کہ ویکٹ کے دونوں طرف اس کو کھیلنا آنا چاہیے اور اس کے علاوہ ایک انٹروورسی بڑی جو میری نظر میں تھی وہ بڑی حران کن تھی میرے لیے کہ اقرار نے کہا کہ جناب میں نے بچپن میں ہی بخاری مسلم ترمزی اور جو اسلامی حادیث کی جو کتابیں ہیں بڑی بڑی تصوف کی کتابیں وہ میں نے بچپن میں چار سال کے عمر میں ہی یاد کر لی تھی یہ بڑی ایک میری لیے حران کن خبر تھی بارہل اقرار الحسن ہمیشہ شوق کرتے رہتے ہیں اور اب انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے شوق کر دیا کہ ان کی تیسری شادی عروسہ خان سے ہو چکی ہے اس پر ان کو بہت سارے لوگوں نے مبارک بات بھی دیا بہت سارے لوگوں نے ترقیب کا نشانہ بھی بنایا آپ لوگوں کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اقرار حسن صاحب کو مبارک بات دیں گے یا کوئی رصیحت کریں گے وہ آپ کی ورزی میں آپ پر چھوٹا ہوں اللہ حافظ